بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعائی سوال جواب سیگمنٹ کا اگلیس اپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہے اس اپیسوڈ کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں میں آپ کے جوابات ہوتے ہیں تو اس کو سننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کیا کریں تاکہ کم سے کم علم کو دوسروں تک پہنچانے کا سواب ہمیں حاصل ہوئے بہرحال اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کا سزرہ شروع کریں ایک بہت اہم بات عرض کرتا ہوں فیضانِ ذکر و درود کا اگلی پارٹ بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پر آ رہا ہے اور اس کے اندر ایک ایسا عجیب و غریب ایسا حال ہی کا پیش آنے والا ایک واقعہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ جو بہت بڑے کسی بہت بڑے عالم کا یا بہت زیادہ دروشیف پڑھنے والے آدمی کا نہیں ہے بلکہ دو چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جو چار سال چھ سال کی رنج میں ہوں گے اتنے چھوٹے بچوں نے دروش شریف پڑھا اور مدینہ طیبہ میں پڑھا اور پھر ان کے ساتھ جو عجیب و غریب موجزہ نمہ ایک واقعہ پیش آیا اور وہ اتنا بڑا واقعہ جس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے حیرت انگیز ہم انشاءاللہ اپنے اس اپیسوڈ کے اندر اس کا ذکر کریں گے اس لئے اس کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے بہت جلد انشاءاللہ وہ منظر عام پر آنے والا ہے برحام ہم سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہم لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی سردہ سہوک کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں یہ بات پہلے بتائے گئی تھی کہ جب نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سردہ سہوک کیا جاتا ہے اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں تو اب سوال یہ آیا ہے کہ جی سردہ سہوک کیا کیسے جاتا ہے تو جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں جیسے چار سنت پڑھ رہے ہیں یا چار فرض پڑھ رہے ہیں یا جو بھی جو بھی پڑھ رہے ہیں جو آخری رکعت ہے اس آخری رکعت میں بیٹھ کر تشاہد وغیرہ تحیات وغیرہ پوری پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر دو سجدے کرتے ہیں سہوک کی نیت سے کہ بھی سجدہ سہوک کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد واپس بیٹھ کر پھر تحیات اور دروشی وغیرہ پڑھتے ہیں اور نماز کو سلام پھیر کر ختم کرتے ہیں یہ سجدہ سہوک کرنے کا بہت مشہور طریقہ ہے اگلہ سواد ہے کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ ایک لاکھ مرتبہ دروشیف پڑھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا ویسے تو یہ جواب بہت تفصیلی ہے لیکن ایک عجیب سی بات بتاؤں آپ کو جس کو زیادہ یقین میں لانا ہر ایک کے لیے درہ مشکل ہوگا آپ کو اس پر سوال پیدا ہوگا میں پہلے بارہ ہزار مرتبہ دروشیف پڑھا کرتا تھا یقین جانئے جتنا وقت مجھے بارہ ہزار پڑھنے میں لگتا تھا کموں بہش اتنا ہی وقت ایک لاکھ میں لگتا ہے اب ہے نا بات عجیب سی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا بات رہی بھئی میں پہلے بارہ ہزار پڑھنے میں پورا دن لگاتا تھا پورے دن پڑھنے کے بعد میں بارہ ہزار ہوتا تھا اب اللہ کے حکم سے پورا دن لگاتا ہوں پورا دن میں تقریباً ایک لاکھ ہو جاتا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے بھئی اس وقت میں بارہ ہزار کی نیت کر رکھی تھی تو اللہ نے اس کے اتبار سے وقت میں بڑھ کر ڈال لگتی تھی اب ایک لاکھ کی نیت کی تو اللہ نے اس کے اتبار سے وقت میں بڑھ کر ڈال لگتی ہے ہمارا کام تو صرف نیت کرنا ہے کام تو اللہ کراتا ہے بس یہ بات سمجھوائی میرے تو اس سے آگے میں کیا کہوں اسی وقت میں بارہ ہزار ہوتا تھا اسی وقت میں ایک لاکھ ہونا ہے باقی کسی اللہ والے کی ننوائی مل جائے آپ کو کسی اللہ والے کی دعائیں مل جائے آپ کو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور مجھے اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرما کر یہ نعمت عطا فرمائی الحمدللہ اگلہ سوال ہے کہتے ہیں کہ مراقبے کا تفصیلی طریقہ بتا دیجئے بھئی مراقبے سے اگر مطلق مراقبہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس پر ہم انشاءاللہ مستقل کلپ بنائیں گے لیکن اگر بات ہے آپ کا منشاہ ہے جو ہم دروش شریف سے مطلق جو مراقبہ بتاتے ہیں اگر آپ اس سے مطلق سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم اس وقت یہاں دیتے ہیں کہ ہم جو بتاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد پانسو مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا ہم ذکر کرتے ہیں اور بار بار بتایا گیا ہے اس کی سنت کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت خواب ملا ہے یہ عمل اور بے شمار لوگ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں یا پڑھنا بتاتے ہیں کہ آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان پر جب دروش شریف جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکلتا ہے اور دودھ کی شکل میں نکلتا ہے اور آپ کے سینے کے اندر داخل ہوتا ہے اس تصور اور خیال کے ساتھ آپ دروش شیف پڑھیں تو دروش شیف سے مطالق اگر آپ مراقبہ پوچھنا چاہ رہے تھے تو ہم جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں لیکن اگر مطلقہ آپ کو مراقبہ سے مطالق آپ کا سوال ہے تو ہم انشاءاللہ مستقل اس پرجپٹلی بنائیں گے اس میں دیکھئے گا اگلا سوال ہے کہتے ہیں آپ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر بھئی دونوں طرح سے پینا چائز ہیں کھڑے ہو کر پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن بعض محادثین نے اس پر یہ کہا ہے کہ بھئی وہ تو ایک مسلحت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پینا تھا تو کل ملاکر زمزم اگر آپ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں تو جائز ہے لیکن پیٹھ کر پینا بھی درست ہے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زمزم کو کھڑے ہو کر ہی پییں گے یہ جو اصل میں ہم ہم اندوستانی مسلمان اللہ کے فضل سے رسم و رواج رواج کے بڑے بابند ہیں رسم و رواج نہیں چھوٹنے چاہیے دیکھا دیکھی نہیں چھوٹنے چاہیے اس کا لوجک کچھ ہوئے نہ ہو اس کی وجہ کچھ ہوئے نہ ہو بس یہ دیکھا چلا رہا ہے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں ہم کے بھی زمزم کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو بس بندہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینے لگیا وجہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں اگر ہمارے یہاں کسی کوئی آدمی دو چار بار کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت پوچھنے والا ہوں اور بڑا علم والا ہوں جبکہ ہم پڑوس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں اگر کوئی آدمی نیا بھی ہدایت کی راہ پر آیا ہے نیا بھی اگر اس کی زندگی میں تبدیل ہی آئی ہے تو وہ صرف پوچھنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ وہ سیدھا کتابوں کی طرح رخ کرتا ہے ہمارے کتابوں کا تو تصور بھی نہیں ہے کتابوں کا تو ہمارے یہاں کتابیں پڑھنے کا تصور بھی نہیں ہے اگر کوئی بہت بڑا تیر مارتا ہے کہ بہت کتابچی بنتا ہے تو فضائل اعمار منتخب پڑھ کے اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے زندگی گتر گئی فضائل اعمار اور منتخب سے باہر نہیں نکلا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اور کوئی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں یہاں تک کہ قرآن بھی نہیں پڑھتے کتنے سارے لوگ اور ترجمے کی تو بات ہی مت کیجئے پتہ نہیں کس طرح کی مولوی اللہ جانے بازے تو مولوی بھی ہوں کہتے ہیں قرآن پڑھو گئے گمراہ ہو جاؤ گئے پتہ نہیں انہیں مولوی کس نے بنائے میں تو آج تک یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتا ہے انسان اگر یورپ کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ہدایت پر آ جاتے ہیں انگریزی زبان میں وہ قرآن کے ترجمہ پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے لیکن مسلمان اگر قرآن پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتا ہے یہ کونسی بات ہے بھئی یہ ہماری ترسمن معینی ہے اللہ سمجھا ہے بس اس لئے زمزم تو جہاں بیٹھ کر پینا اور کھڑے ہو کر پینا دونوں صورتوں میں جائز ہے وہیں یہ بات زمنی طور پر میں نے ارس کی کہ بھئی اگر آپ کھڑے ہو کر پینے کے بھی پابند ہیں تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے ہم کھڑے ہو کر کیوں پینے ہیں بس یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے یہ کوئی جواب ہے یہ کوئی جواب ہے آخر اس کا کوئی لوجک بھی تو ہمارے علیم میں ہونا چاہیے نا امتحان میں اگلا سوال ہے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی آسان وظیفہ بتا دیجئے بھئی دیکھو میں تو دروشیف کا طالب علم ہوں آپ کو ہزار موصلوں کا ایک ہی حل بتاتا ہوں اور وہ حل ہے دروشیف کی قسرت کیجئے آپ دروشیف کی قسرت کیجئے بطور خاص عشاء کے بعد پانسو مرتبہ دروشیف پڑھنے کا اپنے کو عادی بنا لیجئے امتحان چھوٹی سی چیز ہے بڑے بڑے مسائل اللہ نے چاہا آپ کے حل ہونے لگیں گے انشاءاللہ اگلا سوال ہے حضرت اپنا گھر ہو جائے اس کے لیے دعا فرما دیجئے وضو کے درمیان جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہمہ فلی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اس میں آپ نے اللہ سے کہا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور میرے گھر میں ووسعات دے دیجئے اور میرے رزق میں برکت ڈال دیجئے تو یہ تین چیزیں کتنی اہم ہیں آدمی کو چاہیے کہ بھی ہمارے گناہ مٹ جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے یہ بھی اس میں شامل ہے پھر چاہتا ہے کہ ہمیں بڑا سا گھر مل جائے ہمارے گھر میں ووسعات ہو جائے وہ بھی اس میں شامل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے وہ بھی اس میں شامل ہے تو آپ اس دعا کو وضو کے درمیان میں پڑھنے کی پابندی کریں اللہمہ فی لی دنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اس دعا کا احتمام کریں اللہ نے چاہا تو بڑے گھر ہونے والی بات یا رزق کی برکت والی بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور استغفار بھی ہو گیا اللہمہ فی لی دنبی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے استغفار بھی ہو گیا تو استغفار کی فضیرت اور گناہوں کے مٹ جانے کا کام بھی انشاءاللہ ہو گیا اگلا سوال ہے کہتے ہیں درود نظر کرم پڑھنا کیسا ہے دیکھئے درود نظر کرم پر جو سوال ہمارے حضرات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے درود نظر کرم کی بیرے الفاظ بتاتا ہوں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم یہ اس درود شف کے الفاظ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں حرف ندا ہے یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر آ کر ہمارے حضرات الچ جاتے ہیں لیکن میں اس میں ایک بات ترس کرتا ہوں یہ عمل اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ایک تسبیح حتمے لے دیں اور پس یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم شروع کر دیں نہیں اس طرح کا عمل نہیں ہے اور نہ اس طرح سے اس کو کریں آپ نہ اس طرح سے کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں بلکہ آپ یہ تصور بنائیں آپ یہ ذہن میں اس بات کو بٹھائیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علی شان میں بٹھا ہوا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کرم کا سوال کر رہا ہوں اب مجھے بتائیے کہ اب حرف ندہ سے کیا اعتراض ہو گیا اب حرف ندہ سے کیا دقت ہو گیا اگر آپ یہاں ایسی بس تسبیح نکالی اور یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم وہ بس لٹر لگا دیا آپ نے تو نہیں بھئی اس طرح سے نہیں لیکن جب یہ خیال ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل میرے یعنی میں ان کے حضور میں بیٹھا ہوا ہوں آمنے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوا ہیں تو بلکل میرے سامنے بیٹھ کر میں نبی علیہ وسلم سے اپنی فریاد پہنچا رہا ہوں تو اب یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم اب کوئی اعتراض ہے نہ اشکال ہے نہ کوئی مسئلہ ہے اس طرح سے پڑھنا ہے تو پڑھئے اور اگر پڑھیں گے تو یقین دلاتا ہوں اپنا تجربہ بھی بیان کرتا ہوں کہ اتنا بڑا نفع پائیں گے انشاءاللہ کہ حیرت انگیز میں نے مدینہ طیبہ میں روزہ اکدس پر پڑھتا تھا میں علاوہ بھی پڑھتا تھا لیکن میں روزہ اکدس پر اس کو پڑھتا تھا یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم آپ یقین جانے کہ بس یہ سفر تو عطاؤں کے اعتبار سے بڑا یادگار سفر رہا اتنا کچھ ملا اللہ کے فضل سے خیر ورحال اگلا سوال ہے جو آخری ہے کہتے ہیں حضرت وہم اور اندیشوں کی بیماری کا کیا علاج ہے ایک بہت آسان سا علاج نہ بتاؤں رات کو جو درود جمعہ پانسو مرتبہ آپ پڑھتے ہیں اس کا دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں بس یہی علاج ہے انشاءاللہ اس علاج کو کرنے کے بعد اللہ نے چاہا کوئی اور علاج تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے کی علاج اور بھی ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اور نہیں ہیں بیشمار علاج ہیں لیکن ایک بڑا مزے کا علاج آپ دروشی پڑھ بھی رہے ہیں عشاء کی نواز کے بعد پانسو مرتبہ آپ دروشی پڑھ بھی رہے ہیں تو اس سے اس طرح سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس کا دم کیا ہوا پانی آپ پیئیں آپ کے جسم میں چاہے جو بھی مرض ہو آپ کے جسم میں چاہے جو بھی مرض ہو آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں اگر پینا امکن نہیں ہے تو دم کر لیں اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے سر پر فیڑ لیں اپنے قلب پر فیڑ لیں اور ایسی دم کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ ترجیح میں اس سلسلے میں آپ کو ترجیح مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دم کیا ہوا پانی پیئیں اور اگر مریض کوئی اور ہے تو اس کے اوپر بھی دم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دم شدہ پانی بھی پلا سکتے ہیں پہلے دن نہیں ہوگا تو دوسرے دن فائدہ ہو جائے گا دوسرے دن نہیں ہوگا بحال دو تین دن میں انشاءاللہ بس بڑے سے بڑا فائدہ پائیں گے ہم تو پہلے دن کی بات کرتے ہیں اصل تو پہلے دن میں ہو جاتا ہے اللہ کی فضل سے پہلے دن میں فائدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات پڑھتے پڑھتے ہو جاتا ہے مجھے یہ جو حصہ ہے یہ ناف کے بالکل مان نیچے ناف کے بالکل کریں اس طرح پورے پیٹ میں دکھن تھی جانے کیوں تھی نہیں مالو اب دوائی کا نمبر تو بعد میں آتا ہے نا ہم دعا والے لوگ ہیں پہلے دعاوں سے صدقات وغیرے سے کام چلاتے ہیں جب بعد کی بات ہے دوائی تو جب یہ غلبہ آیا کہ بھئی سنت ہے چلو دوائی بھی لے لیتے ہیں تو سنت کی نیت سے کبھی تھوڑی بہت دوائی لے لی ورنہ پہلا پہلا مرحلہ دعا اب مجھے یہ جو تکلیف ہو رہی تھی اب میں تو مراقمی کی شکل میں بڑھتا ہوں اب میں آنکھیں بند کر کے اور منڈی نیچے کر کے اور میں دروشی فڑھ رہا ہوں اور یہ میرا تصور اور خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے نور نکلتا ہے اور میرے قلب میں داخل ہوتا ہے تو میں نے یہ تصور بنایا کہ وہ نور مبارک آتا ہے اور میری تکلیف کی جگہ پر آ رہا ہے وہ نور آ رہا ہے اور میری تکلیف کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے جس کی برکت سے میرے جسم کی یہ والی تکلیف ختم ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے ابھی میرا عمل ختم نہیں ہوا تھا میری تکلیف ختم ہو گئی الحمدللہ تو ہم جو پہلے دن کی بات کرتے ہیں خواہ مخواہ نہیں کرتے ہیں اپنے مشاہدے کی بات کر رہے ہیں یہ میرا میرا اپنا ایکسپیئنس ہے یہ بالکل حال ہی کی بات ہے پرانی بات نہیں ہے وہ نور آ رہا ہے کہ وہ نور آ رہا ہے اور میری تکلیف کی جگہ پر داخل ہو کر شفا کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ کے فضل ہوا عمل وعد میں ختم ہوا میرا پانسو مرتبہ کا عدد میرا وعد میں پورا ہوا شفا پہلے ملی الحمدللہ جب میں وہاں سے اٹھ کر چلا ہوں اپنا پورا کرنے کے بعد تو اللہ کے فضل سے میرے پیٹ میں کوئی دکھن نہیں تھی الحمدللہ اور یقین جانے ایک روپے کی کوئی ٹیبلٹ نہیں کھائی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا کچھ اور بھی نہیں کیا کوئی اور عمل وطیفہ کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ میں صدقے کا قائل ہوں اور صدقے کی بات کرنا ہوں اس مسئلے میں میں نے صدقہ بھی نہیں دیا بس یہ درشیف حالہ کام کیا اللہ رب العزت ہم سب کو منتفاہ فرمائے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ